بہت اچھی انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہ آپ کو یورپ کے ویزا حاصل کرنے میں اس سے کافی آسانی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹر ثابت ہوگی کیونکہ ہمارے لوگ یورپین کنٹریز کے ویزا کے دیئے بیس پچیس پچیس لاکھ روپیہ کھرچ کر دیتے ہیں لیکن لیگل طریقہ اکتیار کرتے ہی نہیں ہیں تو سب سے بڑی پریشن ہی ہماری امام کو ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی اور ایک تو ان کو جلدی بہت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کہ آج رات کو سوچا ہے تو صبح کام ہو جائے ایسا نہیں ہوتا لیگل ویڈ کر کریں انتہائی مقول پیسوں میں اور ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا کام ہوگا ٹھیک ہے نائنٹین نائن پرسنٹ تو آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہی نہیں اگر آپ نے پراپر طریقے سپلائی کیا پاکستان سے تھوڑے چانسز ہیں تھوڑے ویک ہوتے ہیں چانسز لیکن آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا ویڈا نائنٹین نائن پرسنٹ لگے گا کوئی ایسی وجہ جس سے آپ کا کوئی ریکارڈ بیگران خراب ہو اس کی وجہ سے نہ لگے تو ایک الگ مسئلہ ہے باقی اگر آپ میں کانفیڈنس ہے آپ تھوڑے بہت پڑے لکھے ہیں آپ جانتے ہیں باتچیت کا طریقہ تو آپ کو یہ ویڈا لگے گا کسی بھی کنٹری کا یورپین کے علاوہ آپ کسی بھی آپ کینیڈا کا کر لیں جرمینی کا کر لیں کوریا کا کر لیں دنیا میں جتنے ممالک ہیں سب کا ویڈا لگے گا اور ہنڈر پرسنٹ لگے گا لیکن اپلائے کرنے کا طریقہ نہ چاہیے جی تو دبائی سے آپ نے اپلائے کرنا ہے جو پہلی میں آپ کو بات بتا دوں کہ دبائی سے یہ کام ہوگا سارا ٹریبل ایجنٹ کیا کرتے ہیں جو لیگل بیار اختیار کرتے ہیں اصل جو ایجنٹ ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں بلکل بہتر ہے کہ وہ ساری سردرد اپنے سر لیتے ہیں اور بندوں سے پیسے لیتے ہیں تو اسی طرح سے جو نا آپ اگر خود محنت کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایجنٹ کو پیسے نہ دینے پڑے ایجنٹ پندرہ سو بیس لاکھ روپیہ لے جاتے ہیں لیکن آپ کا خرچہ اس میں ٹوٹل زیادہ سے زیادہ بینک سٹیکمنٹ بھی آپ کی بن جائے گی آپ کی ٹریول ہسٹری میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا حالانکہ ضرورت نہیں ٹریول ہسٹری بھی آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ کا لگے گا ٹیک ہے ٹریول ہسٹری کی اتنی نہیں وہ کر تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک اچھے میں جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میرے بھائی آپ نے دبائی کا ایک ریزیڈنس ویزا جو ہے وہ پرچیز کرنا ہے وہ آپ نہیں لینا ہے کسی سے ریزیڈنس ویزا لینا ہے ویزٹ ویزا نہیں لینا ریزیڈنس ویزا وہ ہے جو آپ کو ورک ویزا جس کو آپ کرتے ہیں ورک ویزا آپ نے لینا ہے ورک ویزا آپ نے لینا ہے اچھے سٹیٹس کا اچھے سٹیٹس سے مراد مطلب کہ آپ نے کسی آفیس جوب کا لینا ہے آپ نے مینیجر کا لینا ہے آپ نے سوپروائزر کا لینا ہے آپ نے کوئی اچھے ٹریڈ میں لینا ہے پروفیشنل میں لینا ہے کاؤنٹرٹ میں لے لینا ہے ٹھیک ہے تو پروفیشن میں جب آپ کا ویزا ہے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے جس بندے سے ویزا لینا ہے اس سے بات کر لینی ہے کہ بھئی بات ایسی ہے کہ تم مجھ سے تین لاکھ رہے رہے ہو تم تین لاکھ بیس ہزار پیالو لیکن ویزا میری مرضی کا ہوگا پروفیشن دوسرا میری سیلری جو ہے وہ چھے ہزار سات ہزار درہم ہوگی چھے سات ہزار درہم سیلری ہوگی وہ سیلری صرف دینے میں نہیں ہے لینے میں نہیں ہے وہ صرف اور صرف جو ہے صرف ایک بینک سٹیٹمنٹ کے طور پر استعمال ہوگی وہ کیسے کہ آپ نے جب دبائی کا ویزا لے لیا اچھے ٹریڈ کا اچھے سسٹم کا آپ نے کوئی انٹرویو نہیں ہوتا دبائی میں یہ تو دبائی کا ویزا تو آسان ہے پاکستانیوں کے لیے اچھا پروفیشن ہوگا آپ نے سر سب سے پہلے آ کے ادھر اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے بینک اکاؤنٹ ادھر فری اوپن ہوتا ہے کوئی چارجز نہیں ہیں بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے جس سے آپ نے ویزا لیا ہے اس کو آپ نے بتا دینا ہے کہ میری سیلری میرے اس بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہومی چاہیے وہ خود ہی ڈالے گا اور آپ اس کو پیسے دے دیجئے وہ بھی ایشو نہیں ہے اگر آپ کے بندہ اعتبار کا ہے آپ کہیں گے یہ لو بھائی ایڈوانس میں میرا پانچ چھ سات اتار سیلری ہے یہ سیلری رکھو میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو تم اپنے سیلری کارڈ سے کمکر کمپنیز کے کارڈ ہوتے ہیں سیلری بغیرہ کے لیے سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے کمپنی نے پیہ کرنی ہے سیلری ہے سیلری شو کرنی ہے آپ نے کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے اتنی تو وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اسے چھوٹی موٹی چیزیں شاپنگ یہ وہ آپ نے لیتے رہنا ہے اپنے اوپر ہی آپ نے کھرچ کرنا ہے جتنا پیسہ آپ نے لگانا اپنے اوپر لگانا کسی کے اوپر نہیں لگانا اس کارڈ کو استعمال کریں منتلی یہ نہ ہو کہ آج پانچ ہزار چھے ہزار ڈالا ہے تو کل آپ نے ساری نکال لیے نہیں آپ کبھی ہزار نکالیں کبھی پانسو نکالیں کبھی دو سو کبھی سو کچھ شاپنگ بھی کریں اس کارڈ سے تھوڑا بہت اس کو یوز کریں چھے ماہ تک دوبئی میں آپ کام کریں دل لگا کے کام کریں کوئی ایشو نہیں آپ لیبر میں کریں آپ کسی بھی ٹریڈ میں کریں وہ چیز ہے کہ جو ڈاکومنٹ شو کرنے ادھر ڈاکومنٹ دیکھنے آپ کو کسی نے نہیں دیکھنا یہ بات آپ ہنڈرہ پرسنٹ اپنے ذہنشین کر لیں تو آپ چھے ماہ ادھر کام کریں جو تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ آپ نے ویزا کا دیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگر تو آپ مہنتی ہیں سٹرگل کرتے ہیں تو سر وہ آپ پورا کر لیں ادھر ہی آپ رہتے ہوئے چھے ماہ آپ کا ٹائم لگے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کہا کہ آج یورپ تو کل یورپ ہوں نہیں پروپر ویف کیار کریں اور ہنڈرہ پرسنٹ لگے گا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جنہ آپ ڈریکٹ ویزا اپلائے کریں تو ڈریکٹ میں چانسز ہوتے ہیں کہ نہیں لگے گا لیکن جب آپ کے پاس دبائی کا ویزا ہوگا تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ کنٹریز تو ایسی ہیں یورپ کی کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں جو صرف اون ارائیول ویزا دے دیتی ہیں اگر آپ کا سیلوی سٹیٹس آپ کا اچھا ہے آپ کا ویزا پروفیشن اچھا ہے تو آپ کو اون ارائیول بھی دے دیتی ہیں لیکن وہ بہت نارمل سی کنٹریز ان میں جانے کا بھی فائدہ نہیں ہے وہ بھی یورپی یونین میں تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے جب چھے ماہ کی سٹیٹمنٹ تیار کر لی بینک میں سرری جاری آ رہی ہے آپ نکال رہے ہیں وہی پیسے بار 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 آپ نے منتھلی نکال لے پورا جب یکم آنیا آپ نے اسی کو دے دینا ہے پھر پھر سے اس نے ٹرانسور کر دینا ہے آپ کے ایک آنٹ پر آپ نے وہ نکال لے انجائے کرنا ہے باہر جوب کریں کام کریں کوئی بھی لیبر میں جائیں مزدوری کریں محنت کریں اپنا تین لاکھے در شیئے ماہ میں پورا کریں آپ کے پیسے پورے بعد میں آپ نے جس کنٹری کے لیے اپلائے کرنا ہے حویظہ یہاں بہت سارے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی فیس لیتے ہیں مناسب فیس پاکستان کے جنٹوں کی طرح نہیں ہے کہ جناب لاؤ جی ہم بھی لاکھی دے دیو ایسا کام نہیں ہے تھوڑی بہت مناسب سی فیس اپنی ازار پندرہ سو دیر ہم جو آنا وہ پروسس کرنے کی کچھ تو پانچ سات سو بھی لیتے ہیں صرف وہ ڈاکومنٹیشن آپ کی پوری کر کے دیتے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ نے نکلوانی ہے آپ نے اپنا ویزا پاسپورٹ کی جب کافی دینی آپ پر ویزا اچھے پروفیشن کرونا ہے یہ بہت ہی امپریشن ڈالتا ہے کسی بھی بندے کے پر اور یہاں نیگٹیویٹی نہیں آئے پاکستان میں تو جو امبیسٹر ویزا ایشو کرتا ہے وہ پہلے یہ سوچتا ہے یہ بندہ واپس آئے گا یا نہیں لیکن دبائی میں ایسا نہیں ہے اس کو پتا ہے بھئی اس کے پاس اچھی جواب ہے اس کے پاس اچھی سیلری ہے یہ وہاں جا کر کیا کام کرے گا اس کو وہاں پر بھی یہی کچھ ملنا تو یہ ضرور واپس آئے گا وہاں پر مشکل ہے یہ ویزٹ پر جائے گا ویزٹ ویزا آپ کو ملے گا ورک ویزا نہیں کسی بھی یوئی ایم ملکہ تو آپ یہاں سے ویزٹ ویزا پر جائیں گے ٹھیک ہے تو سارا کچھ ڈاکومنٹ تیار ہو گئے ہیں آپ کے کنسلٹنٹ نے آپ کو اس ڈاکومنٹ سارے ریڈی کر کے دینے آپ نے امبیسی میں اپلائی کرنا تھوڑی سی اس کی فیس ہوتی ہے بالکل مناصف فیس آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کتنی کتنی فیس پانچ چھ سو درہم سات سو درہم ہزار درہم فیس ہے ویزا کی جو اریجنل ہے اوٹھنٹی کا اور لوگ اتنے درہم پیسے جاتے ہیں وہ ویزا فیس سپلائی کریں ویزا کے لیے فیس دیں اور آپ کا انٹریوی ہوگا جبھی وہ آپ کلیئر کر جاتے ہیں دبائی میں ویسے چھے ماہ بندہ نکال رہے تو وہ چیز کو کہتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت بولنا کی اس کو عادت ہو جاتی ہے تھوڑا بہت بہت بولتا ہے کانفیڈنس بندے میں آ جاتا ہے بائی کھومتا ہے پھرتا ہے ایک مائنڈ لیول بندے کا بڑھ جاتا ہے جب کسی اچھی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ جب آپ نے کر لینا ہے تو سر انٹریویو ہونا ہے اور 99% چانس ہے 99% چانس ہے کہ آپ کا ویزا جب وہ لگ جائے گا آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا صرف آپ کی کو میس ٹیک نہ ہو تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ پیسے نہیں دینے کوشش کریں کہ آپ دوبئی کا ویزا لے لیں دوبئی کا ویزا یہ سب سے بڑا فائدہ دیکھیں آپ نے چار سے پانچ لاکھ روپیہ خرچ گیا چھے ماہ میں آپ نے اس میں سے جو پہلے آپ نے ویزا پہ لگایا تین لاکھ وہ تین لاکھ تری تقریباً آپ نے وہ تو کام شام کر کے ادھر ادھر نکال لیا وہ تو آپ نے کبھا لیا گون پھر علیدہ سے لیا تو بائے چانس بائے چانس بہت قسمت بڑی ہو تو ویزا نہ بھی لگے تو دوبئی کا دو سال کا ویزا ہوتا ہے تین سال کا بھی ہوتا ہے اچھے پروفیشن کا تو کوئی ایسیشوں نہیں آپ کے پاس پھر بھی ایک سال اور چھے ماہ ڈھارا منت آپ کے پاس ہوتے ہیں تھارا منت میں آپ کام کر کے پانچ لاکھ کی بجائے دس لاکھ کما کے پاکستان لے گے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ نقصان کسی طریقے سے نہیں ہے اگر آپ پاکستان سپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی کوئیشو نہیں ہے لیکن اس میں آپ کی ٹریول اسٹری میٹر کرتے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میٹر کرتے ہیں پاکستان میں بینک سٹیٹمنٹ نہیں بندہ بناتا بہت مشکل ہوگی ہے وہاں بلئے حالانکہ حکومت نے اب ٹیکس فری سسٹم کر دیا ہے کہ آپ بینک میں پیسے ڈالتے ہیں نکالتے ہیں ویڈڑا کرتے ہیں ڈیپوزٹ کرتے ہیں کوئی فیس نہیں کوئی چارجز نہیں پہلے چارجز ہوتے تھے ایک لاکھ پر تھوڑے تین ساڑھے پین سو روپے ہوتا تھا تو اب تو بالکل چارجز بھی نہیں تو اب یہ ہے کہ آپ اپنا لین دین کاروباری کسی کاروباری بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اس کو کہیں کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیے کرو میرے اکاؤنٹ سے نکال لیے کرو یلو میرا ایٹی ایم یلو میرا اچھا ہے ٹیک ہے لیکن اتبار والے بندوں کو اپنا چاہے ایٹی ایم دینا کسی اور کو نہیں دینا تو اب وہاں پر بھی کافی طریقے ہیں ایسے کہ بندہ سٹیٹمنٹ نہیں اپنے تیار کر سکتا ہے اور ٹریول اسٹری آپ تیار کرنے کے لیے اتنے زیادہ جو آپ پیسے دیتے ہیں جنٹوں کو اس سے اچھا ہے سارا آپ انجائے کریں لائک کو مختلف کنٹریز کے وزٹ کریں آپ دس سے پندرہ لاکھ روپیا کسی کو دیتے ہیں دس سے پندرہ لاکھ میں آپ پتہ نہیں کتنے ملک دس سے پندرہ ملک آپ وزٹ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جیسے دبائی ہے سوڑی ریبیا جائیں جمہورہ کریں کتر جائیں بہرین جائیں امان جائیں یہ کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر آپ نے وزا اپلائی کرنا ہے اور آپ کا کچھ ضرورت ہی نہیں یا وزا لگ جانا ہے ملیشیاں یا تھائی لینڈ یہ کنٹریز آپ وزٹ کریں چھوٹی چھوٹی تو اگر آپ نے ملک ٹریول ہیسٹری سٹرانگ کرنی ہے تو ٹریول ہیسٹری میٹر کر دی ہے پاکستان میں دبائی سے آپ نے اپلائی کرنا کسی ٹریول ہیسٹری کی ضرورت نہیں ہے کسی آپ کو بینک سٹریٹمنٹ بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ نے سارا کچھ خود ہی بنا لینا ہے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ کی سینری بھی آ رہی ہے آپ کا سارا کچھ سینری آپ کی سٹریٹمنٹ بنائیں گی آپ کو پروفیشن آپ کی ایک اچھی ریپوٹیشن بنائے گا کہ بندہ جناب او تھنٹی کا ہے بندہ اچھے پروفیشن کا ہے اس کے لیے یہ سانیہ بتا کرو تو کافی کنٹریز دس سے پندر کنٹریز ایسی ہیں یورپین ہی جو اونر رائیول ویزا دیتی ہیں صرف ان کو جن کے پاس دبائی کا ریزیڈنٹ ویزا ہے دبائی کا پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ پاکستانی ہو چاہے انڈیا ہو چاہے بنگلہ دیشی ہو لیکن جن کے پاس دبائی کا ریزیڈنٹ ویزا ہوتا ہے ان کو اونر رائیول ویزا جاری کیا جاتا ہے کافی ایسی کنٹریز ہیں تو یہ ہے کہ کافی اس میں فائدہ ملتا ہے اگر میرے کسی بھائی کا کوئی 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 اس کے حبالے سے اپنا کمنٹ کریں آپ کو ضرور ریپلائی دیا جائے گا اور کوشش کریں کہ اپنے پیسے ضائع نہ کریں ان طریقوں سے انویسٹ کریں یہ انویسٹ ہے یہ ویسٹ نہیں ہے اسی کے ساتھ اللہ حافظ کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ جناب